تقریباً دو مہینے پہلے یہ چیز میں نے آرڈر کی تھی اور آج اس کا وقت آگیا ہے کہ اس کو انبوکس کیا جائے لاسٹ ویڈیو میں نے کافی ٹائم لے کے بنائی تھی تقریباً ستائیس اٹھائیس دن میں نے لے دیا تھے اور اتنے دنوں میں بہت کچھ چینج ہو چکا ہے بھائی پہلا چینج تو تم لوگ کی بھائی کی لائف میں یہ آیا ہے یہ میری لائف کی پہلی سمارٹ واش ہے اس کو رسٹ بینڈ بھی بولتے ہیں فٹنس واش بھی بولتے ہیں اور میرے لئے یہ سمارٹ واش ہے کیونکہ ایسے گڑھنے سے یہ ٹائم دکھاتی ہے تو ششکا پٹ ہے یہ میرے چاچو لے گئے ہیں بائی دوئے سویزر لینڈ سے ہوئے تھے تھانکیو سو مجھ چاچو اور ہر منٹ میں لوگ بدلتے ہیں وقت بدلتا ہے جذبات بدل جاتے ہیں تو تم لوگ کا بھائی کیسے بچھے رہ سکتا ہے تم لوگ کے بھائی نے بھی ٹرانس فارم کیا ہے نہیں نہیں یہ والی ٹرانس فورمیشن نہیں بھائی یہ بھی انڈر پروسیس ہے لیکن جو مین ٹرانس فورمیشن ہے فیلحال کے لیے وہ ہے پیش ہے خدمت ہے تو اب چلتے ہیں سب سے پہلے اس بائی جان کو کریں گے ہم کدھر گیا اس کو کرنا ہے ہم نے انبوکس اس کے بعد اس کی سٹوری بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ یہ میں نے کیوں کیا اور میں کیوں ایسے ہو گیا آجو چلتے ہیں تو یار سین کچھ یہ ہے کہ میں نے وہ پیچھے ٹاپ یو شاٹ لینا چاہتا تھا اپنے کیمرے سے اور میرا کیمرہ سٹینٹ سمیر گی رہا ہے اور اب اس کی کچھ یہ کنڈیشن ہوگی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف سے لینس جو ہے وہ اندر کی طرف دنس چکا ہے اور یہ لینس میرے خیال سے 30 to 40 thousand کا آتا ہے امید ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا ورنہ تم لوگ کے بھائی کا نقصان ہو چکا ہے اور جب تک یہ نقصان میں پورا کرنی لوں گا تب تک یہ موبائل ہے ویوو وی ٹوئنٹی ون جس سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور یہ آپ کا بھائی ہے اس سے ہم ویڈیو بنائیں گے اور ابھی میرا چہرہ دے کہ تم لوگ سمجھ جاؤ کہ میں کیسا فیل کر رہا زور اسمائش کے بعد جا کے میں نے ان دونوں چیزوں کو علیدہ کر دیا بلکل اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے کچھ بہت الٹا کچھ ایکسٹرا الٹا پنگا دے دیا تو جب میں نے کیمرے کو کھول لیا اور واپس بند بھی کر دیا میری سٹریس میں مزید اضافہ ہو گیا تھا بکاوز میں نے چھ سات گنٹے لگا کے اس کیمرے کو سمجھا تھا اس کو کھولا تھا اور جب میں نے اس کو ٹھیک کیا نہ پاپ ان ہو رہا تھا نہ پاپ آؤٹ مطلب یہ سٹک ہو چکا تھا تو کیمرہ اس طرح گرا تھا کہ مجھے ایک شارٹ شہیئے تھا جو اوپر سے نیچے کی طرف دکھائے تو میں وہ پیچھے پردے کے اوپر ایک روڈ لگایا اس کے اوپر اس بڑے ٹرائپوڈ کو پلیس کرنا چاہ رہا تھا تاکہ اوپر سے ایسے شارٹ آئے بٹ یہ صحیح سے پلیس نہیں ہو رہا تھا پھر میں نے سوچا کیوں نہ چھوٹا ٹرائپوڈ یوز کیا جائے چھوٹا ٹرائپوڈ آرام سے فکس ہو جاتا ہے لیکن میں نے غلطی یہ کہ جب میں اس ٹیبل پہ کھڑا تھا پیچھے جو ٹیبل پڑا ہے اس پہ کھڑا تھا تو میں نے کھڑے کھڑی مطلب ان چیزوں کو چینج کرنے کی کوشش کی جس چکر میں میرے ہاتھ سے یہ کیمرہ سلک ہوا اور سیدھا نیچے اور اگلی سٹوڈی آپ کو پتا ہے تم لوگ کے لئے شاہد وہ ایک عام سا شارٹ ہوتا ہے شاہد آپ لوگ اس کو سکپ کر دیتے بٹ میرے لئے یہ چیزیں بڑی میٹر کرتے ہیں کہ میں اپنے ویورز کو کوئی اچھی کوالٹی دے رہا ہوں یا مجھے کل کو اچھا لگے کل کوئی دس سال بعد بھی میرے چینل کی ویڈیو دیکھے تو وہ کہے یار واقعی یہ بندہ اس ٹیم محنت کرتا تھا مطلب میں جان بھی چھوڑا سکتا ہوں بٹ یہ چھوٹے چھوٹے شارٹس جوانا یہ میری ویڈیو میں بڑا رول پلے کرتے ہیں ایک اچھا تاثر چھوڑ دیتے ہیں کچھ یوٹیو پہ ویڈیوز دیکھی دیکھا کہ میرے قریب ترین ایریا میں کون ہے اچھا کیمرا ریپیرنگ والا تو مجھے راول پنڈی پہ ملا ایک تنویر کیمرا ریپیرنگ سینٹر میں نے اس راڑ کو لیا اور ہم سدھا پہنچ گے راول پنڈی میں تنویر کیمرا ریپیرنگ سینٹر پہ انجو جی اسٹر میں ہم آئے میں اسلامباد میں بلکہ راول پنڈی میں اسلامباد تو دور ہے اسلامباد تو ہائے فائے جگہ ہے اچھا کیمرا ٹھیک کروانے کے لئے میں پہنچ چکا ہوں اور اسرار صاحب نے لینے کو کپڑے دیکھیں اب اچھا جی شاپنگ تو میں نے گرنی تھی لیکن لے کے کدر آئے ہیں جی کہتے ہیں جی یوکے کی امپورٹنٹ تمہیں کپڑے لے گی رہتے ہیں یہ دیکھا جی یوکے یوکے لکھا گیا اوہ کیا بہا ہے جی کیا بہا ہے میں لیول کر گیا اس کو یوکے کا کپڑے پنایا گیا سالے نے کبھی پینے ہی نہیں ہے یوکے والے اس کو بنایا گیا کیمرا جو ہے ہی ہو چکا اور میں اسی کو ہی ٹیسٹ کروں یہ بیچھے تنویر ریپیرنگ شاپ ہے جو کہ راول پنڈی میں اور انہوں نے بڑی جندی ٹھیک کر بیا تو جب کیمرا ریپیر ہو گیا تو تم لوگ کا بھائی خوش تھا اس رانہ بھی خوش تھا اور اس رانے کو پھر میں سیدہ چیزیس لے گیا اب ہم انبوکس کریں گے اپنا وہ بلب جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا بھائی اس رار کو بتا یہ بلب کب سے آیا اور اس رار نے مجھے کو سو دفع بولا کہ اس کو انبوکس کر دو تو اس رارے یار آج ترہ بھائیس کی انبوکسنگ کر کے ہی چھوڑے گا that's it موسیقی 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 سارے پیسے تو اسی چیز کی ہیں یہ پہ فون سے کرو اور جسٹ ایون یہ میوزک کے ساتھ بھی وہ کرتی ہے اور سنا نسیمہ تو کتھ کتھ گئی ہیں ترخانہ دے کر گئی ہیں راتی منجیاں چھکتی رہی ہیں تو یہ سین بھی ہے بھائی اس میں آپ بولو گے یا کوئی میوزک لگا ہوگا تو بیٹ ورسنا اوہوہ ری نائس ای لیکی یہ ہے کیا لیول کر گئے ریہ کچھ ہے نائٹ نائٹ موڈس رائی کر پہ رہے ہیں اوہوہ اوکی توڈیو ٹیو لایٹس پہ تو میں نے اس کو چیک کر لیا ہے بڑا فٹ چال رہا ہے یہ بلک لیکن میں اس کو اپنے اس لیمپ پر بھی ٹرائی کرنا جاتا ہوں تاکہ اگر میں روم میں لگا ہوں تو کیا یہ چلتا ہے یا نہیں اور ویسے بھی یہ لیمپ مجھے بہت عزیز ہے اور اس کا بلپ اسرار سے خراب ہوا تھا کیونکہ ہم دونوں کی لڑائی چال ریسلنگ جال رہی تھی تو اس کو یہاں پہ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ یہاں پہ کیسا ورک کرتا ہے بکوز سم ٹائم ویڈیو کے بینگرونڈ میں جب لیمپ سے روشنی ڈالو نا ویڈالو نا انٹرہ دیکھو بھوت والہ ٹوٹی کھڑکی مکری کا چوملہ بھائی وائپ ہے یا نہیں بس تم لوگ یہ بتاو باقی باتیں چھوڑو پیسے پورے کی ہیں اس لائیٹ نے نہیں کی لیول کریا یا ہورر ویڈیو پناہ نہیں پاڑ جا ہے بس لیمپ ادر لگا دیا اچھا اب اس کو اپ سے دیکھتے ہیں اوکے 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 تھوڑے سے کنیکٹی ویڈی کے ایشیوز ہیں ہو گیا اب میں اس کو اپنی the light has gone welcome to the pakistan بھئیہ light چلی گی ہے ہم light کا ہی test کر رہے تھے اور light ہی چلی گی تو اب light جب کے چلی گی ہے تو ہم یہی پہ اپنی ویڈیو کو کریں گے ختم تو بڑا اوئل اوئل ساب نظر آنا شروع ہو گیا اصل lights بودھ چکی ہیں تو پائی کا اصل چہرہ تم لوگ کے سامنے آنا شروع ہو گیا تو میری طرف سے یہ بلب آپ لوگ کو ریکومنڈیڈیڈیڈی ہے ہاں پرائیس سوڑی سی ہائی تھی دوزار اکی سو میں مجھے یہ پڑا ہے تو مور دن مور اس کی پرائیس ہونی چاہیے میرے خیال میں گیارہ بارہ سو بٹ پرائیس آئی ہے لیکن چیز فٹ ہے میری زندگی میں آج کل ہائی پرائیس ہوتے ہی آرہے ہیں تنویر صاحب بھی اور یہ بٹ اس سے میں بہت خوش ہوں بہت ہی زیادہ خوش ہوں حقا یار گرمی بہت ہے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ اور جہاں تک بات ہے میرے اس ترانسفورمیشن کی تو تم لوگ کے بھائی کا ہیر فال بہت زیادہ ہو رہا تھا اور مجھے کسی نے سجیسٹ کیا تھا کہ بھائی یہ ایرٹینڈگر والو اس سے کافی فرق پڑے گا